ہلو گائز آج ہم آپ کو دینی کی گاندنگر مارکیٹ گھوانے بالے ہیں اس مارکیٹ میں بڑے بڑے ہونسیلر بڑے بڑے مینفیکچر اور خاص کر اسو گلی میں اب کسی طرح سے اسو گلی کی طرف چلتے ہیں اب آگے کی اور بڑھتے جانا ہے اس کے بعد میں اب دیکھتے ہیں اسو گلی کس طرح ہے یہاں پہ یہ کٹا گیا ہے آگے کی اور شاید نہیں ہے شاید پیچھے کی طرف ہے اسو گلی اسو گلی میں انٹر ہو گئے ہیں اس گلی میں بہت بہت خوبصورت شاپ بہت بہت پرانے ہونسیلر بہت بہت پرانے مینفیکچر خاص کر اسی اسو گلی میں یہ بف اتنی شاپ ہے یہ جس کلوبر بہت محصول ہے مین روڈ پر گاندنگر مین روڈ پر جانے کے لیے آپ کو سیدھی چلتے جانا ہے یہ دیکھو ٹھیلا جا رہا کہ تتنے بڑے رول ہوتے ہیں سیدھے آپ کو چندتے جانا ہے آگے کی اور بڑھتے جانا ہے ابھی صبح صبح کا ٹیم ہے شاپ خاص کر کھن نہیں پائی ہے یہ خوبصورت شاپ ہے یہ کتنی خوبصورت شاپ ہے آگے کی اور چلتے جانا ہے سیدھے چلتے جانا ہے کتنی خوبصورت شاپ ہے یہ یہ باہر کی بیپاری بھوم رہے ہیں تو غاز اتتنے بڑے بورے آتے ہیں اس میں رول جاتے ہوئے گاندینگر مین روڈ پر جانے کے لیے سیدھے کی اور بڑھتے جانا ہے کچھ ہی دیر میں گاندینگر کا مین روڈ آ جائے گا ان بھائی صاحب نے پانی کے لیے پورا بڑا والا ٹینک ہی لوڑ دیا مگر پانی نہیں ملویا اب سیدھے کی اور بڑھتے جانا ہے یہ سوگلی گاندینگری بہت فہمج گلی ہے ایک ٹھلی اور آ چکی ہے اب یہ دیو کتنے بڑے بورے آ رہے ہیں یہاں پہ ملنا ہے ریٹ ملنا یہاں پہ پھر آگے کیور بڑھتے جانا ہے پھر جو ریٹ والا کٹ ہے یہ گروہ نالک گلی کو چلے گیا اور یہ لیفٹ والا کٹ ہے یہ گاندینگر کی مین روڈ پر چلا گیا ہے یہ جسٹ سامنے گاندینگر کا مین روڈ ہے اور اسوگلی میں انٹر ہونے کے لیے یہ جو ریٹ میں پھنگڑ کھڑا ہوگا یہ اس کی مکھ پہچانا ہے اور اوپر موٹ دا ہوگا یہ گاندینگر کا مین روڈ ہے یہ پھنگڑ کھڑا ہوگا ہے